جی سٹوڈنٹس آج ہم سب ٹوٹل کی بات کریں گے کہ سب ٹوٹل کیا ہے اور اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں دیکھیں جی یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک شیٹ بنی ہوئی ہے سیلری کی اس میں ایک سائٹ پہ ڈیزگینیشن ہے اور دوسری سائٹ پہ پے لکھی ہوئی کہ ایک سکول کی فرض کریں یہ شیٹ ہے اور پرنسپل اتنے پیسے لیتے ہیں پانچ اسسٹنٹ پرنسپل ہیں وہ یہ یہ پیسے لے رہے ہیں تنہائیں لے رہے ہیں یہ ٹیچرز ہیں ٹیچر یہ یہ تنہائیں لے رہے ہیں اور پین جو ہیں وہ یہ یہ تنہائیں لے رہے ہیں تو اب ہم ان کا جو ہے وہ سب ٹوٹل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ پرنسپل ٹوٹل کتنی تنہائیں لے رہا ہے اسسٹنٹ پرنسپل ملا کے کتنی لے رہے ہیں teachers ملا کے کتنی تنہائے لے رہے ہیں pn ملا کے کتنی تنہائے لے رہے ہیں تو اس کو ہم بولیں گے subtotal کیا بولیں گے subtotal اب یہ ہوگا کیسے آپ کو یہاں پہ data tab کے اندر یہاں پہ outline ایک گروپ ملے گا اس میں subtotal کی command یہ پڑی ہوئی ہے تو اس کو آپ click کریں گے سب سے پہلے آپ نے اس کو select کر لینا ہے جن کا آپ subtotal نکالنا چاہے ہیں پھر آپ subtotal کو click کریں گے تو آپ کے پاس ایک dialogue box کھل جائے گا آپ اس dialogue box کو اچھے طریقے سے سمجھیں at each change in designation کہ جیسے ہی designation تبدیل ہو یعنی کہ principal کے بعد system principal آئے اس کے بعد teacher آئے اس کے بعد pn آئے تو sum کر دے کیا کر دے sum یعنی جمع کر دے کن کو designation کو یعنی جمع ہوتی ہے تو ہم pay کے اوپر یہ check لگا اب جیسے ہی ہم ok کریں گے تو یہ کیا کرے گا جیسے ہی designation تبدیل ہوگا تو یہ اس کا total کر دے گا اس کو کہتے ہیں subtotal اور آخر میں grand total بھی لگا دے گا میں اس کو ok کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میری sheet میں جیسے ہی principal تبدیل ہوا اس نے اس کا total کر دیا پھر resistant principal کو لیتا آیا جیسے assistant principal سے teacher ہوا اس نے assistant principal کا total کر دیا اب اسی کے بعد teacher کا subtotal ہو گیا اور پھر اس کے بعد pn کا subtotal ہو گیا اور پھر grand total ہو گیا total کتنے پیسے اب ہمیں subtotal کی command سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ total principal کتنی طرح ہے لے رہے ہیں assistant principal ملا کے کتنی طرح ہے لے رہے ہیں subtotal کی مدد سے teachers ملا کے کتنی طرح ہے لے رہی ہیں اور کل کتنی طرح ہے بڑھ رہے ہیں اب جب آپ یہ command use کریں گے آپ کی left side پہ یہ grouping آ جائے گی یہ آپ اس کو collapse بھی کر سکتے ہیں اس طرح یہ دیکھیں میں ان کو collapse کرتا جا رہا ہوں صرف subtotal نظر آ جائے گی وہ چیزیں جو ہیں وہ hide ہوتی گا اب صرف subtotal ہیں اگر کسی کو expand کرنا ہے تو آپ یہاں پہ click کریں گے تو move expand ہوتے ہیں تو subtotal کو ایک دفعہ غور سے دیکھ لیں کہ جب آپ نے subtotal کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کو select کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد subtotal پہ آپ نے click کرنا ہے subtotal پہ click کرنے پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے ابھی ہم ایک دفعہ اس کو remove کر دیتے ہیں سب کو remove کر دیتے ہیں تاکہ باپس اسی sheet پہ آئی اب ہم اس کو select کرتے ہیں اور subtotal پہ جاتے ہیں اور اب ہم نے کہا at each change in designation کہ جیسے ہی designation تبدیل ہو sum ہو جائے کس کا pay کا یعنی یہ بنی یہ بنی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو ok کر دیتے ہیں ڈیتے ہیں تو وہ یہ options آپ select کرتے رہیں گے چیک رہے گی یعنی اس پر ٹک کا نشان رہے گا تو وہ پہلے جو subtotal ہیں ان کو تبدیل کرنا جائے گا page break between groups groups کے درمیان page break لگا دے گا یعنی یہ جو جب آپ print کریں گے تو principal ایک page پہ یہ دوسرے page پہ یہ تیسرے page پہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم اب ok کرتے ہیں یہ دیکھیں اب اس نے page break بھی لگا یہ ایک page پہ یہ دوسرے page پہ تیسرے چوتھے اور اس طرح ٹھیک ہے تو یہ تھی soft total کی page break option اب summary below data summary جو ہے وہ اس کا خلاصہ دے گا نیچے یہاں پہ یہ grand total اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر آپ اس کو summary below data کا option ہے اس کو جو ہے وہ فتم کر دیں مطلب بھی پہ تو یہ آپ summary below data اس نے کچھ بھی نہیں جائے یعنی sub total لے رہا ہے نیچے کچھ بھی نہیں جائے is it ok تو یہ تھا آپ کا sub total اب اس طرح آپ کے پاس یہاں پہ کچھ اور بھی options ہیں یہ دیکھیں یہ اس کو hide کرنا ہے یہ hide ہوگا یہ expand کرنا ہے expand ہوگا یہاں سے بھی یہ options یہاں سے ڈیوٹ ڈیوٹ ڈیوٹ